ہم پہنچ چکے ہیں دلے کے گازی پور منڈی میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے گازی پور منڈی کا گیٹ ہے اور یہ گیٹ اس وقت ویران پڑا ہے سنسان پڑا ہے صبح کے دس بجے ہے اور اس وقت کا منظر اکثر ہوتا یہ تھا کہ یہاں گاڑیوں کی آن آج آہی لگی رہی تھی سبزیاں آتی تھی ٹرک لد لد کے سبزیاں پہنچتی تھی لیکن اب یہ جو گیٹ ہے پوری طرح سے سنسان پڑا ہوا ہے کیونکہ بازار سے گراہک گائے پہنچ چکے ہیں سبزی والے اس فیصلے کو رو رہے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ نوٹ بندی کا جو اثر ہوا ہے وہ گازی پور منڈی کے گیٹ پر آپ کو دکھائی دے سکتا ہے لیکن اندر کا کیا کچھ حال ہے یہ ہم آپ کو اندر جا کے بتائیں گے کہ گازی پور منڈی کے اندر کتنے گراہک ہیں کیسے کسان پہنچے ہیں اور آرتیوں پر کیا کچھ فرق پڑتا ہے تو اس کے لیے خود اندر چلتے ہیں اور آپ کی بات کراتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے یہ ہے پوروی دلی کی گازی پور منڈی اور گازی پور منڈی کے آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے اس بڑی منڈی سے دلی کے پوروی علاقے میں بڑی تعداد میں سبزیاں سپلائی ہوتی ہیں اس کے علاوہ دلی سے سٹے جو علاقے ہیں نویڈا ہے گازی آباد ہے اندرہ پورم ہے ویشالی ہے ان تمام علاقوں میں یہی سے سبزیاں سپلائی کی جاتی ہیں بھاری ماترہ میں اور اگر کہا جائے تو ایک تیہائی دلی یا پھر آدھا یوپی یہی کی سبزیاں کھاتا ہے لیکن جب سے نوٹ بند ہوئے ہیں تب سے اس منڈی میں گرہاک نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزی ہے وہ سوک رہی ہے بوریوں میں بھری پڑی ہے سبزیاں آ رہی ہیں لیکن گرہاک کا بھاری ٹوٹا ہے صبح کے دس بجے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب یہاں پر اتنے گرہاک ہوتے تھے کہ سڑکوں پہ پیہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن آج یہاں کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی سونی پڑی ہوئی ہے سبزی والے بیٹھے ہیں سبزیاں جس کی دس ہے لیکن آج گرہاک نہیں ہے منڈی میں یہ اثر ہے نوٹ بندی کا آج تاریخ کو بی ایم موڈی نے فیصلہ لیا کہ بات سو اور ہزار کی نوٹ نہیں چلیں گے اس کا جو اثر ہوا وہ پورے ارث ویوستہ پر پڑا آپ دیکھ چکے ہیں لگاتار کبرا پوسٹ آپ کو دکھا رہا ہے کہ نوٹ بندی کا کیا کچھ اثر ہوا ہے دیش کی ارث ویوستہ پر لیکن سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ اس گریب طبقے پر پڑی ہے جو سبزیاں بیچتا ہے جس میں آرتی بھی ہے گسان بھی ہے سبزیاں بیچنے والے لوگ ہیں آپ سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ پریشانی آپ کو آ رہی ہیں ہماری سبزی نہیں بکری کھلے پیسے ہم پریشان ہو رہے ہیں سبزی چالیس روپے دھڑی تیس روپے دھڑی گوی بکری ہے کیسان بھی پریشان ہے آرتی بھی پریشان ہے مہشے کھول بھی پریشان ہے سو دہ بکے نہیں دے رہا دس بج گے ہیں سو دہ نوی پڑے ہیں تو سبزیوں کے جو ریٹ ہے وہ ایک چوتھائی گر گئے ہیں جو چیز اسی روپے دھڑی تک بکتی تھی آج وہ اس کے دام بیس سے پچیس روپے ہیں اور اب بھی گراہک ان داموں پر بھی سبزیوں کو نہیں کھرید رہے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ دیوالی سے پہلے کس طرح کی سیل ہوا کرتی تھی آج سیل کتنی گھڑ گئی ہے اور کیا کچھ اثر آپ پر پڑا ہے نقصان ہے پریشان ہے ان کے چہروں پر جو اس وقت مایوسی چھائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے بیچے دکھانا چاہوں گا ہر سبزی میں آتی ہے گو بھی کہہ سکتے ہیں کہ گو بھی کو اگر ایک یا دو دن میں کنزیوم نہ کیا جائے تو یہ زیادہ ٹکاؤ نہیں ہے دو سے چار دن میں گو بھی سر جاتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بوریاں بھری بڑی ہے لیکن گو بھی جو ہے وہ سڑنے کی قرار پر پہنچ گئی ہے گراہک بندی میں نہیں ہے اور جو گراہک آ بھی نہیں ہے وہ پانچ سور ہزار کے نوٹ لے کر آ رہے ہیں جو کی سرکار نے پہلے ہی بند کر دی ہے تو لہٰذا جو اثر آپ پر دکھائی دے سکتا ہے میرے ساتھ کچھ آردی بھائی ہیں جو تھوک میں سبزیاں کھریدتے ہیں کسانوں سے اور پھر ریٹیل سے اسے بیچتے ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کا نام اور آپ کو کیا کچھ پریشانی آ رہی ہے میرا نام رجل سینی ہے ہمارے پاس رات کو سارا مال آتا ہے جو کی رات کو بھگ جاتا تھا لیکن نوٹ بندی کی ویری سے نہ تو کوئی مال لینے آ رہا ہے نہ ہم کسی کو دے پا رہے ہیں ان لوگوں کا ایک ہی بیان ہے اگر آپ سے مال لے بھی جاتے ہیں تو آگے پبلک نہیں خرید رہی ہے تو ہمارا مال بھگ نہیں رہا ہے ہمارا مال جو رات کو بھگ جاتا تھا بھی کل نہیں بھگ رہا ہے آدھا مال بھگتا ہے آدھا بچ جاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ آدھا مال بھگتا ہے تو آدھا بچ جاتا ہے اور جو بچا ہوا مال ہے وہ آپ مانئے کہ یہ ان لوگوں کا پورا نقصان ہے کیونکہ جو مال انہوں نے کسانوں سے خریدہ ہے آ کے جا کے وہ ویس ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گوبیوں کے بھندار لگے پڑے ہیں اور اب حالات یہ آگئے ہیں کہ مکھیاں بھن مرانے لگی ہیں یعنی سبزیاں سڑنی شروع ہو گئی ہیں پیاج اور آلو یہ تھوڑی ٹھکا ہوں سبزیاں مانی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے آج نہیں بھکی تو دس دن بعد بھگ جائیں گی لیکن گوبی جیسے سبزی شاید نہ ٹک پائے آٹھ یہ دس دن کا انتظار نہ کر پائے اور اگر یہ سڑتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ان کے اوپر بھار پڑ جائے گا آپ سے جانتے ہیں سر کی آپ کو کس طرح یہ دکھت آ رہی ہیں سر میرے نام بیجیہ روڑا نو ڈاؤٹ کے سٹیپ تو گورنمنٹ نے اچھا اٹھا ہے بٹ تھوڑا سا میرے خل جلد بازی میں سٹیپ اٹھا ہے تو جس کی ویسے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ جو نوٹ بند ہو گئے ہیں آگے پانسو ہزار کے ہمارے سے آگے نہیں لے رہے تو اس لئے ہم بھی گراہکو سے پانسو کا ہزار نوٹ نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ آگے ہمارے نہیں چلے تو ہم ان کو کہاں چلائیں گے اور جو بینک سے دو ہزار روڑے کے نوٹ نکل رہا ہے اور سپوز آپ دو سو تین سو روڑے کا مال لیں گے تو میں سترہ سو روڑے میں کہاں سے دوں گا سر وہی پرانی کرنسی ہے جو چل نہیں رہی بس تھوڑی وہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ ہے کہ سبجی کا اٹھاو نہیں ہو رہا ابھی فروٹ کا سبجی کا اٹھاو نہیں ہو رہا کیونکہ وہی پانسو ہزار کے نوٹ کی پرابلم ہے جس کی ویسے مال بیکھنے ہی پا رہا سر ہمارا آدھا مال بیکھ رہا آدھا مال ہمیں فیق نہ پڑ رہا ہے تو دیکھئے کہتے ہیں کہ فیصلے کا سواگت کرتے ہیں پی اے موڈین جو فیصلہ لیا ہے وہ سولہ آنے صحیح ہے لیکن اگر پریشانی یہ رہی پلاننگ نہیں رہی تو شاید اس کے نقصان جو ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ ایک آردی ایک دن میں کئی ہزار کا نقصان چھیلنے کو مجبور ہے اس گاری پر فوکس کرنا چاہیں گے یہ گاڑی دیکھئے اس میں پیاز بھرے ہوئے ہیں ٹرک آیا ہے لیکن ڈالا کھلا ہوا ہے اب تک اس سبزی کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے مال جس کا تصہ اتر نہیں پا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی کنڈیشن پوری منڈی کی ایک ایسا ٹرک نہیں ہے کہ اکیلا ایسا ٹرک ہے جو سبزی لے کر آیا ہے اور جو نہیں اتر پایا ہے منڈی میں ایسے قریب سو سے زیادہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں جو سامان لے کر منڈی پہنچے ہیں کیونکہ آرتیوں کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آخر سامان کھڑی دیں تو کھڑی دیں کیسے میں اپنے کیمروین سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس منڈی کا منظر دکھائیں کہ صبح کے دس بجے اکثر یہاں بھاری بھیڑ ہوا کرتی تھی لیکن آج توام دھکانیں کھڑی پڑی ہیں جہاں لوکی کے بھنڈال لگے ہیں دوسری سبزیاں لگی ہیں وہ جس کی تصہیں انہیں کوئی کھڑی دینے والا نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ کچھ کسان بھائی ہوں گے جو منڈی میں سبزی لے کر آئے ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی پرولم فیس کر رہے ہیں کوئی کسان بھائی ہمارے ساتھ ہے کوئی کسان بھائی یہ اپنے کھیج سے سبزیاں لے کر اس منڈی میں آئے ہیں پہلے سے آتے رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کی سبزیاں ہاتھوں ہاتھ بکتی تھی لیکن آج دکھت آ رہی ہے کیا دکھت ہے بھئی آپ کو دیکھئے یہ جو ہمارا مال آتا تھا پہلے اس سے ہمیں کوئی دکھت نہیں تھی لیکن جب پانسو اور ہزار روپے کا نوٹ بند کر دیا گیا تو ہم لے کر آتے ہیں اور آڑتی بھی کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ پیسے آگے سے نہیں کھلا آ رہا ہے تو اس وجہ سے بہت بڑی پروبلم میں فس گیا ہے مال لے کر آتے ہیں یا ادھار دو یا پھر بعد میں جب کرنسی چینج ہو جائے گی جب پیسے لو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ بہت بڑی پریسانی آ رہی ہے پانسو اور ہزار کنوٹ چلنے بند ہو گئے ہیں اس لیے بہت بڑی پریسانی میں ہیں وہاں سے مال لے کر آتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں مزدوروں کو پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں اور بہت بڑی پریسانی میں اس وقت ہم آ چکے ہیں تو اس جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منڈی میں جو منڈی کا اثر ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف آردیوں کو ہے نہ صرف گراہکوں کو ہے بلکہ جو کسان لوگ ہیں کسان ورگ ہیں انہیں بھی نقصان ہیں اس کے علاوہ کسانوں کے کھیتے میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان پر بھی اس کا فرق پڑا ہے کہتے ہیں کہ بازار گراہکوں سے گلزار ہوتے ہیں لیکن جس بازار میں گراہک ہی نہیں ہے وہ بھلا کیسے گلزار رہے گا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں گازی پور کی منڈی دیکھ کر کہ جہاں سبزیوں کا بھنڈا نگا ہوا ہے لیکن گراہک نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں کسان ورگ پہ اس وقت بھاری نقصان چھیلے کو مضبور ہے کیونکہ کہنا لوگوں کا یہ ہے کہ جو کام کیا گیا وہ پلیننگ سے نہیں کیا گیا نوٹ بندی اگر کرنی تھی تو کچھ پلیننگ پہلے ایسی کرنی تھی کہ آگے لوگوں کو سمجھے آنا ہوتی کیمرامین کملیش کمل کے ساتھ کبرا پوسٹ کے لیے نویڈا سے گورف سنگھ موسیقی